فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلے نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین سیونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے ماجید اللہ خان اور سوشل ورکر سید سلیم ایک جلسے سے مقاتب ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، منگڑت کہانی ہوتی ہے اٹھکی اکبر الدین تخریر کرتے ہیں کہ وقت زمینات کے اوپر سی بی سی ای ڈی انکوئری ہونا چاہیے لمبی چھوڑی تخریر ہو رہی ہے سی بی سی ای ڈی انکوئری کا مطالبہ ادھر سے چیف منسٹر اٹھکے کہتا ہے کہ جرور آپ کا بات ہم نے سنا سی بی سی ای ڈی انکوئری ہوگا جرور ہوگا اب بڑے بڑے اغبار میں چھپتا ہے سارے نیوز پیپروں میں اور سارے ویب ریپورٹر ڈالتے ہیں کہ چیف منسٹر نے خائد خنخنہ کی بات کو سنا اور خنخنہ کی نمائندگی کے اوپر انہوں نے تیخن دے دیا انہوں خائد خنخنہ ہیں انہوں بولتے ناک سے نکلتی ان کی آواز پتا نہیں کہاں کہاں سے نکلتی نکال کے چھیک چھیک کے روکے آکے خنخنہ بول دیئے آج اتنے دن ہو گئے ارے میاں وہاں پہ بولنا تھا آپ کہ سی بی سی ای ڈی انکوری نہیں سی بی آئی انکوری کرو وقت پروپوٹیز کی سی بی آئی انکوری کرو یاد ہے آپ کو یاد دلاؤں میں آئیوان اسمبلی کے اندر ایک مرتبہ غازیہ ملت ارے کہاں یہ لاؤنڈے ہے اور کہاں غازیہ ملت ایک مثال نہیں دے سکتے ان لوگوں کی پھر بھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں یہ تو دکھاوے کے کاغس کے شیرہ ہیں میں تو اصلی شیر کی بات کر رہا ہوں جو اٹھ کے مسائل ایوان اسمبلی میں بولا کرتے تھے امان اللہ خان صاحب اسمبلی کے اجلاس کے اندر کھڑے ہیں اور وفظ زمینوں کے اوپر اتنا ہنگامہ کیا کہ ایوان اسمبلی کی کاروائی کو آپ نے روک دیا چیف فنسٹر نے اٹھ کے کہا کہ امان اللہ خان صاحب پلیز کول ڈاؤن جتنے وفظ کے زمینہ تھے اس کے لیے ایک انکوری کمیشن منایا جائے گا ہم ایوان کی کمیٹی بنائیں گے اور وفظ زمینوں کی حفاظت کریں گے جب یہ تیکن دیا گیا ریٹن میں اسمبلی میں تب امان اللہ خان صاحب پھاموش ہوئے اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جس کے ممبر امان اللہ خان صاحب بھی تھے سارے آندھرا پردیش کے وفظ زمینوں کا سروے ہوا آج مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے وفظ زمینہ کیا ہے اگر آپ پوچھیں وفظ کے زمینہ کیا ہے تو وہ لوگ سمجھتے کہ منجس والے جو پلاتنگ کرتے وہ زمینوں کو بول رہے ہیں شاید وفظ کے زمینہ آپ کے باوہ دادہ بزرگاں رکھے تو زمینہ ہے وہ یہ وہ زمینہ نہیں ہے آج کے لئے دو یملے میں کوئی خطر میں نظر آئے ایک سینئر یملے ایک صدخے کا کبھا نام پر لکھا میں فیس بک میں دیکھ رہا ہوں دو یملے خطر میں ایک کوئی فون کر کے پوچھا میں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں تو وہ لے حیدر آباد میں زمینہ ختم ہوگے تو خطر میں دیکھ رہے ہیں کہ تیرے گستان میں پلاتنگ کرنے کو آئے گئے وہاں شیخہ پریشان ہیں یہاں پلاتنگ کر دیئے تو مصیبت اللہ کا شکر ہے حیدر آباد کو سمندر نہیں ہے سمندر ہے تا تو یہ لوگ مٹھی دال کے سمندر میں بھی پلاتنگ کر دیتے تھے سمندر نہیں ہے اپنے پاس جتے نالے ندیاں اور آپ کے کنٹے سبتوں بھر دیئے بارش ہوتے گھروں میں پانی آ جاتا خود بھو خود آپ کے آٹومیٹک سمنگ پول بن جاتا بہرحال وہ جو کمیٹی کی ریپورٹ بنی تھی وہ ریپورٹ آج اگر اس ریپورٹ کو آپ نکال کے دیکھیں تو 30% بھی زمینات بچے ہوئے نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے زمینات ہزاروں کروڑ کے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہونا کوئی بندی بے کاروبار کر رہا ہے کوئی کوئی فٹپات کے کاروبار کر رہا ہے کسی کا بچہ بیمار ہے کوئی بیوہ ہے لوگ زمینیں رکھ کے ہمارے جو نواب ہمارے جو بزرگ تھے جن لوگوں نے کوئی پاکستان چلے گئے جاتے جاتے زمینات مسلمانوں کے نام کے اوپر وف کر کے چلے گئے کہ یہ مسجد وف ہے یہ مسجد کے ملگیاں وف ہے یہ مسجد کے لئے دو مقام وف ہے اور اسی طریقے سے ہر مقام کے اوپر آج ہزاروں کروڑ کی زمینات آپ کی سب بیچ کے کھا گئے ہیں جو امان اللہ خان صاحب نے جس کی نمائندگی کی تھی وہ زمینات کا ریجسٹر نکال کے دیکھے تو آج تھرٹی پرسنگ بھی نہیں بچی اس کا ذمہ دار کون ہے اب اٹھ کے ایوانی اسمبلی میں بول رہے ہیں کہ سی بی سی آئی ڈی انکوری کراؤ ارے بولو میاں سی بی آئی انکوری کراؤ بولو سی بی آئی سی بی آئی انکوری ہوئی تو دونوں بھائیان جیل میں رہتے ہیں پوری بیچ کے کھانے والے یہ پچھے رہتے ہیں اندر مجید کے پچھے رہتے ہیں دونوں اندر سی آئی ڈی انکوری کراؤ آج تک سی آئی ڈی انکوری نہیں ہوئی آج تک نہیں ہوئی انکوری اچھا اب آئیے آپ چار پرسنٹ مسلمانوں کو ریزرویشن کانگریس کے ٹیم سے چل لیتے آئے رہا یہ کیسی آر نے آکے کہا کہ میں بارہ پرسنٹ دے گا میرا وعدہ پکا ٹھیک ہے بھائی اس کے یہ ننٹی ایمل کا وعدہ بھی دیکھتے ہیں آج نو سال ہو گیا یہ پاکٹ کا وعدہ بھی بھگو رہا نہیں ہوا نہیں دیا کچھ بھی اب چار پرسنٹ جا کے تین پرسنٹ ہو گیا تین پرسنٹ ایک پرسنٹ غیب ہو گیا لیکن سو رہے ہیں مہاراستہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن دلانے جلوس نکا رہے ہیں مہاراستہ میں گھوم رہے ہیں مسلمانوں کو ریزرویشن دو ارے میاں یہاں نکلو نا ہیدر آباد میں نکلو کیسی آر کے خلاف نکلو نکل کے بولو بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا وعدہ کیا تھا دو کوئی ایک کام تو کرو زندگی میں اچھا بارہ پرسنٹ مسلمانوں کو دلاؤ تاکہ غریب کے بچے بندی والے کا بچہ بھی ڈاکٹر بنے آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں ہمارے گھر کے پاس ایک مہتر وڑی تھی مہترہ رہ دیتے وہ مہترہ آکے جو ہے آپ کے گھر کا ٹائلٹ ساف کرتے تھے مہتر مہترہ نہیں پہلے ایسا نہیں تھا باتروم آ گھر کے گھر کے کونے میں باتروم رہتا تھا بکٹ لے کے آکے مہتر ساف کرتا تھا آج وہ مہتر وڑی ختم ہو گئی پورے مہترہ ڈاکٹر انجنیر آئی ایس آئی پی ایس آفیسر بن گئے مہتر پولیس کا انسپیکٹر ڈی ایس پی سپر انڈڈ بن گیا مہتر وڑی برخاص ہو گئی سلطان شائی کے اندر ایک مقام تھا مہتر وڑی بہت بڑی جگہ تھی پوری مہتر وڑی ختم ہو گئی پورے مہترہ ڈاکٹرہ انجنیر آئی بن گئے لیکن ہماری خوم کا ہے جو باوہ بندی بیچتے تھے ان کے باوہ کے پچھے نعرہ لگاتے تھے سالہ رمیلہ زندہ واد ان کا بیٹا بھی بندی ڈھکر رہا جو آٹو چلاتے تھے ان کا بیٹا بھی آٹو مار رہا جو پان کا ڈببہ چلاتا تھا بیچارہ اس کا بچہ بھی پان کا ڈببہ اگر کوئی غریب محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھا لیا تعلیم دلا لیا تو نوکری نہیں ہے اس کو نوکری نہیں ہے لہذا اس غریب کا بچہ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اپنے باوہ کے ساتھ پان کے ڈببے پہ بیٹھا ہوا ہے گراجویٹ ہے گراجویٹ ہے لیکن پان کے ڈببے پہ نوکری کر رہا اور گھر کو چلا رہا یہاں نوکریانی ہے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے ہر تھوڑے دن میں ایک جلوس نکلتا دھبڑے لے کے آتے آپ کے ایریے میں جھنڈے لگا کے سارے مریدان جتے بھی رہتے ہیں ہیدر آباد کے پورے ایک جگہ جمع ہو جاتے اور دھبڑے باجہ باجہ کے لے کے آتے جیسا وہ کھلگے ہلگوں کو پلا کے آپ کے ایک جلوس نکلتا دیکھو کھلگوں کو نچاتے کھلگے ناشتے رہتے کیا وہ کھلگوں پیدھ رہی دمائن کو ہو ایسا وہ بڑے کھلگے کو لے کے آتے پرسن کھلی دیکھا میں بڑے کھلگے کا ویڈیو چلے دارا کھلگا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر کیا آیا کیا ہو رہا کیا آخر تو بلے مہوریوں کا ڈھکنوں کا اناغریشن ہو رہا نالے صاف ہو رہے ہیں روڈ کی اوپر پیانچان دارے ہیں سمیٹ کی روڈ پر ڈامر کے پیانچان لیٹوں کے گولے لگا رہے ہیں نالہ صاف کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا مخدر ہے اب الیکشن آ رہا اب تختیاں لگ رہے ہیں ارے اللہ وہ تختی کب لگا تھی کہ آخری تختی بھی رہتی ہے مرہوم گزر گئے وہ لگے وہ جلدی تختی لگ گئی تو اچھا ہے یہ سکون ہو جاتا ہے ان لوگوں اب لے کے نکر رہے ہیں پورے ساکھ میں ہیں سیکیریٹی کے گن میں نہ گناہ نہیں لے کے ڈھکل رہے ہیں لوگوں کو آ رہے ہیں آ رہے ہیں کھلگا آ رہا کھلگا آ رہا وہاں جا رہے ہیں ریبن کاٹ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں ریبن کاٹ رہے ہیں ارے میاں پہلے یہ بولو آپ اس محلے کے کتنے بچوں کا نوکری دلا ہے آپ وہاں کے کتنے مسلمانوں کو ڈبل بیڈروم دلا ہے آپ کتنے لوگوں کو لون دلا ہے آپ کتنے کتنے بیواؤں کے آپ راشن کا انتظام کرے دو دو ہزار کا پھول کا ہار پل رہے ہیں وہ دو ہزار میں غریب پہ گھر کا چھڑا جلتا ایسے اتھا رہے ہیں اس کو پھیک دے رہے ہیں اچھا مزے کی چیز پورے سوتھا رہا جلوز میں ساتھ ہے سامنے روڑی شیٹ رہا ساتھ ہے دو سو ادمی کا خافلہ یہ بیل کے ساتھ دو سو پیلوانا ساتھ ہے بیل چلے جارہا دبڑ کی دبڑ دبڑ کی دبڑ لے کے جارہے پھر آ رہے ہیں آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے ارے بھائی انہوں آئے تو پوچھو میرے بھائی یہ ہمارے اب یہاں سے جواب انہوں آج تک شاہین نگر کو نگے گجرات کو جا رہے ہیں کرلا کو جا رہے ہیں یوپی کو جا رہے ہیں بنگال کو جا رہے ہیں پورا آج تک انہوں شاہین نگر گئے کوئی ایک عثمان نگر گئے عثمان نگر جو پانی سے ڈک گیا کوئی ایک ادنی فوٹو دیکھا ہے انہوں گے سکت شاہ چاہ جلپلی کا چیئرمن ان کا ہے چیئرمن پورے جلپلی کے علاقے میں ایک میٹرک کا اسکول ہے ایک جونئر کالیج ہے گورنمنٹ کا فس سے لے کے ففت تک گورنمنٹ کالیج تو اسکول پریمری اسکول یہ ایک اسکول نہیں ہے اسکولوں کی حالت بتا رہا ہوں ہم غریب غریوں میں بچوں کو پڑھنے کے لیے کیا پڑھیں گے وہ لوگ میٹرو ٹرین وہاں کے رک گئے میٹرو ٹرین دس سال سے رک گئی ادھر آریشنی میٹرو ٹرین اگر ٹرین آگئی تو لوگ ترخی کریں گے ٹرین میں بیٹھ کے جائیں گے نئے شہر کے کالیجز میں پڑھیں گے نوکری کریں گے تو پرانے شہر کا مسلمان ترخی نہیں کرنا پرانے شہر کے بچیاں ترخی نہیں کرنا آئیسی نالوں میں گلیوں میں پڑھے ہو رہنا اور ان کی غلامی کرنا جیسے یہ دھبڑ دھبڑ بیل آتے پورے مل کے ناچنا ساب آگئے ساب آگئے ساب آگئے ان کا ذہن کام نہیں کرنا تعلیم نہیں رہنا ڈاکٹر خائم خان صاحب ایک ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو کے آپ کے دل میں ایک تکلیف تھی کہ میں کچھ کروں میں ملے بنوں میں اسکولاں کھلوں کہ مرتبہ بولتے تھے اللہ کو احتیدار دیا تو میں سرکاری اسکولوں کو پروموٹ کروں گا کھلوں گا دواخانے کھلوں گا گورنمنٹ کے عثمانیہ دواخانی کی حالت دیکھو کسی حالت عثمانیہ دواخانی کی آپ جا کے دیکھیں کینسر ہسپٹل کی حالت دیکھو دیکھو آپ کے مسلمان اکیس حال میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ اور ایک بات یاد دلاتا ہوں میں یہ کیسی آر نائنٹی ایمل ایک وعدہ کیا آٹھ سال پہلے کہ میں شہر کے چار کونوں میں چار سائیڈ نارد ساؤ ایسٹ ویسٹ چار طرف نیمز کے جیسے چار دواخانے بناوں گا بڑے نیمز نیمز کتنا بڑے دواخانہ ہے ویسے چار دواخانوں کا اس سے پہلے کے بلدیہ میں اعلان کرا مینوفیسٹ میں تھا بلدیہ کے ہم بھی میں بھی خوش ہوا کہ چلو یہ حکومت چار بڑے دواخانے بنائیں گی ہمارے غریب مسلمانوں کو فیدہ ہوں گا اپنے بچوں کو ان کو ان کو لے جا کے علاج کرائیں گے نو سال کے بعد آٹھ سال کے بعد ابھی اس نے تین دواخانوں کا سنگے بنیاد رکھا اسٹ میں ویسٹ میں اور نارت میں پرانے شہر میں اس دواخانے کا سنگے بنیاد نے رکھا گیا نیمز کے جیسا دواخانہ نہیں آیا تین جگہ سنگے بنیاد رکھا آٹھ دن پہلے اس کا بجٹ دے دیا تین دواخانوں کا بجٹ دے دیا پرانے شہر میں نائے بھول سے لے کر ائرپورٹ تک آج گنجان آبادی ہے لاکھوں کی یا ادھر ننگز کا دواخانہ یا نیا نام جب وعدہ کی ہے کیا آسد الدین اکبر الدین پوچھے کیسی ہر سے میں جاپلوں کے سامنے بول رہا ہوں میڈیا کے سامنے سوال پوچھ رہوں میں پوچھے کیا یہ دواخانہ بھائی آپ چار دواخانے رکھتے بولے تین دواخانوں کا اعلان کر دیئے ایک دواخانہ یہاں کیوں نہیں ہمارے پاس اسی لیے انہیں چاہیے کہ یہاں پہ حسرہ دواخانہ مرداخانہ دو ہے ان کے دواخانے ایک عویسی مرداخانہ ایک حسرہ دواخانہ دو ہے ان کا گراہ خراب ہو جاتا اگر یہ دواخانہ کھل گیا تو غریبوں کو سولت مل گئی تو ان کے دواخانوں کو نہیں آتے اسی لیے یہ لوگ یہ چوتھے دواخانے کے لیے اگر منجید بچو ترکہ اگر ایمیل اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تو ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیف فنشٹر کی دھوتی اتار کے پوچھتا ارے چوتھا دواخانہ کہاں ہیں بول پرانے شہر کا دواخانہ کدھر ہے بول پوچھتا نا اتا تو دم ہے نا مجید بچو تحریک میں ارے بات کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر غازی ملت امان اللہ خان صاحب مرون چندر بابو نیڈو جیسا پاورفل چیف فنشٹر کیسا چیف فنشٹر چندر بابو نیڈو اٹھ کے بولے گوڑالا بیگم پیٹ کی وقف زمین پہ خبضے ہو رہے ہیں چندر بابو نیڈو گوڑالا بیگم پیٹ کی کروڑوں روپے کی ہزار کروڑ کی پراپٹی یہ خبضے ہو رہے ہیں بابو ابھی اس کا انصاف کرو کیا نتیجہ نکلا چندر بابو نیڈو نے کہا کہ امان اللہ خان گارو ویٹ ابھی اسمبلی ختم ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ یا اسمبلی سے سیدھا گوڑالا بیگم پیٹ چلتا ہوں یہ تاریخ ہے تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ چندر بابو نیڈو سیدھا گوڑالا بیگم پیٹ کیا جو زمین بچے بھی ہے وہ امان اللہ خان صاحب کی طرف سے آصف نگر کے اندر جو مسجد مسجد نیم وہاں پہ فرخہ پرستوں نے خفل ڈال دیا دو بجے رات کو چیف منسٹر کے گھر کے اوپر امان اللہ خان صاحب جیب ڈال کے گیٹ کے اوپر لاتا ہمارے سیکیوریڈی والے پجر خان صاحب بلے اٹھا اس کو میرے کو فجر کی نماز پڑھنے کا ہے خفل کون ڈالا وہاں پہ ہے ارے کیسے ہوئی کیسے کارناہ میں کیسی مردانہ خیادت اور فجر کی نماز پڑھے وہاں پہ آکے خفل کھل گیا مسجد کا آج بھی کھلا ہے نو آج بھی کھلا ہے عاصف نگر کی مسجد کا تعالی الحمدللہ آج بھی نماز ہو رہی یہ مردانہ خیادت اب یہ پٹوں کی زنانہ خیادت یہ کھل گیا کھل گیا کی خیادت چک نکل رہے ہیں برحالی دھبڑے بجا کے محلوں میں لانا بند کرو یہ افلاس انہوں محلے میں آکے جاتے کوئی بیمار ہو جا رہے ہیں میرے گھر کے پاس ابھی بیش میں ایک دورا کرے بازوالے صاحب بیمار ہو گیا میرے گو بلے میں بیمار ہو گیا میں بلا نوہو ست آکے جانے سے آپ کے گھر میں جو ہے بلائیات آگئے اور پورے چوراں ساتھ ہے اممہ صلاح اللہ کو بلتے چپلا مار دے رہے گھروں میں سے کچھ تو بھی یہ وہ سیل فونہ چلے جا رہے گھروں میں سے جب بھی دورا ہوتا بسی کا بسی کے اندر چوریاں ہو رہے ہیں جو پورے چوراں ساتھ ہے جتے بھی روڈی شٹ رہاں چوراں وہ ایک سائیکل ریالی بول کے نکالے تھے یاد ہے اب تیرنگا ریالی بابیس موٹر سے کیلئے چوری ہو گیا اس میں سے پورے چوراں اس کے اندر ہے ریالی میں ہو ایک دوسرے کی جو مار دی ہے جس کو ملے پھگڑ لے گیا تو بھرحال یہ چوروں کا ٹولہ ہیدر آباد میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا آپ لوگ ایک فیصلہ کرو بھائی ہر چوتھا آدمی ملنے والا بولتا میں بیزار ہوں ہر چوتھا آدمی میرے سے بڑا تجربہ ہے عوام کا عوام کہتی ہے ہر چوتھا آدمی فرقہ کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں لیکن پھر بھی ہوت پڑھ رہا یہ کیا بات ہے بھئی یہ بوکس اوٹ یہ حرام کا اوٹ ہر چوتھا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں لیکن الیکشن کے دن اوٹ پڑھ رہا کیسا پڑھ رہا اوٹ بوکسنگ کا اوٹ حرام کا اوٹ چوری کا اوٹ عورتوں کو پکڑ کے لاکے بیز بھی سوٹ وہ اوٹوں سے جیت جا رہے ہیں یعنی مجید اللہ خان فرط تیس ہزار اوٹ لیے سامنے والا ساٹھ ہزار اوٹ لیا ہم بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں انہوں ساٹھ ہزار کیسا لیے اتنے مقبول تو نہیں ہے کیونکہ ہر چوتھا آدمی ہم کو وہ رامے اوٹ دیا ایک آدمی دو اوٹ ڈال رہا ہوں ان کے تیس ہزار کے ساٹھ ہزار اوٹ ہو گئے ان کے تیس ہزار ہزار ور کر ڈبل 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 ڈال رہے ہیں تو ساٹھ ہزار ہو گئے ہمارے اوٹ ایمانداری سے ایک اوٹ ڈال رہے ہیں تو بتیس ہزار ہو گئے یعنی دو ہزار سے ہم جیت میں ہیں مگر کتنے لمبے سے ہار رہے ہیں ساٹھ ہزار بتیس ہزار یہ حال الیکشن کا بوکسنگ کا ہے لسٹ میں اتنے بوکس اوٹ ہے پڑے ہوئے لاکھوں اوٹ ہے ایک ایک اسم لیلخے میں پچاس پچاس بوکس حرام کے اوٹ ہے یہ اوٹ اور وہ پولیس والے اپنے الیکشن کمیشن کا اسٹراف یہ تینوں مل جاتے الیکشن کے دن پورے مل کے جو ہے وہ الیکشن کو بچوں کا الیکشن اتنا بچہ چودہ سال کا جا کے چار اوٹ ڈال کے آ رہا دس سال کی بچی برخا پھن کے پندرہ اوٹ ڈال دری جا کے تو الیکشن جا کے مسکرہ بنا بن گیا کوئی جیتنے سکرا پھر پورا شیطانی کام کر کے آکے یہ بیل ملتا کہ اللہ نے ہم کو کامیابی دی ارے اللہ نے کامیابی نہیں دی تم کو بھگوان نے کامیابی دی یہ چوری کر کے بیمانی کر کے جیتے سوئے تم ایمانداری کی جیت نہیں ہے تمہاری ہے ایمانداری تو عوام میں پوچھو جا کے دلاپ کٹے میں پوچھو بابا کس کو دی ہے وہ بولے گا میں یم بیٹی کو ووٹ دیا یا خود پلے گا سروے کرو آپ لیکن یہ ایک مخصوص گینگ ہے جو یہ بوکسنگ کی گینگ ہے پوری رگنگ کی گینگ ہے یہ الیکشن سے پہلے یہ لوگ نکلتے بوتوں کو کیپچر کرتے اور اس کے اندر جو ہے شام کے پانچ بجے تک جو ہے یہ لوگ جو ہے بوکس وٹان دلاتے عورتوں کو لاتے مشیرہ بات سے لاتے اس سے پہلے فقر نیاں کو لے کیا جو فقر نیاں پھڑتے نا دو بسوں میں فقر نیاں کو لائے وہ فقر نیاں کو جو ہے پیسے دے کے اوٹان دلائے اور واپس لے جانا چھوڑ دیئے لوگا سنتوشنگر ہیں سنتوشنگر کے چورو سیکنے کھڑے ہوئے ہیں میرے ایک صاحب سون کر کے بولے اتنی بس سے عورتہ ہیں مولا کون ہیں تو بولے فقر نیاں مانگتے فرتز ہو شمشابت کی طرف سے لے کیا کہ بوکسنگ کرائے اور ان لوگاں کھانا دیئے نا پیسے دیا وہ فقر نیاں کو سرے وہاں پہ خدا ان کا غارت کرو میں بولا کچھ نہیں ہوتا اماں اگر کوسے سے مرنے والے ہوتے تو کب کے لوگاں مر گئے ہوتے اتا کوسرے پرانی شہر میں مسلمان ہیں بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ جو ہے پر حیدر آباد میں ایک تبدیلی لے کے آؤ لے کے آؤ منجیز بچوں تیرے کو لو مخابلہ ہوتا ہاں محابلہ ہوتا دونوں میں معلوم ہوتا کون مرد ہے کون نامرد ہے کون کیسی بات کر رہا پتہ چلیں گا نا نہیں لے کے آئیں گے تو معلوم کیسا ہوں گا انہوں ناچ رہے تو آپ سمجھ رہے انہوں چھا ہمارے لیڈر ہیں ہمارے دوسرے کو بھی لاؤ لاؤ کھڑا کرو فرت خان کھڑا کرو ایوان اسمبلی میں سنو اماناللہ خان کے بیٹے کیا بولتے معلوم ہوتا نا آپ کے مسائل پر آپ کے ریزرویشن پر کیا پوچھتے رے بارہ پرسن ریزرویشن کہا ہے نائنٹی ایمیل پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے آپ کے آتے پوچھتے ہیں در کے خاموش ہونے بیٹھتے ہیں انہوں ان کے سر کا ایسے ڈر پھک تو نہیں ہے نا اماناللہ ہونے بیٹے ہیں جیسا باپ کر کے گئے ویسے کریں گے ویسے پوچھیں گے نا ان کے سر کا ڈر کے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے اپنی دولت کے واسے یا اپنی پراپٹی کے واسے انہوں نہیں چھاتے ان کا حال آزم خان کے سر کا اب ایک نئی نئی فلم آئی ہے کہ تیلنگانہ میں بیجے پی والے ان کو بھو رہے ہیں چالی سیٹ پہ لڑو कی سی آر بول رہا ہو بچ پرانا شہر اب اب ان کے ڈائیمنڈ اٹک گئے ڈائیمنڈ اٹک گئے اگر سنے تو اچھا ہے بیجے پی کو نہیں سنے تو الیکشن کے بعد دونوں یہاں دیکھتے ڈائیمنڈ اگر کی سنے سننا یا بیجے پی کی سننا اب آگے جا کے معلوم ہوتا فیلوخت بھر پریشان ہے چالیس پہ لڑنا آنے لڑنا وہ لوگاں بوریں چالیس پہ لڑے تو بیجے پی کی حکومت تیلنگانہ میں آتی یا آتی مسلمانوں کے اوٹاں کٹ گئے تو بیجے پی یہاں پہ اختدار بنانا چاہ رہی ہے تو آپ دیکھو آگے کا جھگڑا دیکھو یہ سوٹ جھگڑے میں اپن لوگاں کیا کرنا اپنی ایک کا سیٹ نکال لینا نکال لے کے اپنا کام اپنے چالو کریں خدا حافظ یہ تھے مشہد و ممتاز خائد عالی جناب اللہ سے خریم صاحب آئیے میں آپ کے اور صدر صاحب صدر مجلی بتا تحریک عالی جناب مزید اللہ کان کے درمیان آئل ہونا نہیں چاہتا ایک شیر سے انہوں نے دعوت ایک کتاب دیتا ہوں کہ لہجہ نازک ہے تو الفاظ میں رانائی ہے لہجہ نازک ہے تو الفاظ میں رانائی ہے اس کی ہر بات میں ایک گھیل سے گہرائی ہے آئیے صدر مجلی بتا تحریک عالی جناب مہترم والمقام جناب مجید اللہ کان المادو فرد خان نے دیدنے سے مہدبان گزاری شیطان کے واپ کو مقاتب کریں فرد بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو ونسلی اللہ حبیبی الكریم شنشین پہ تشریف فرما خائدین اکرام میں فلم میں موجود بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں آج کا عزد سیام باؤنوال یاد ڈاکٹر خائم خان مرقد کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر خائم خان جو ایک ادنا خادم کی حیثت سے ملت اسلامیہ کی بے پناہ خدمات انجان دیئے اور یوں تو دنیا میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو بے باقی اور بے لاز طریقے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے مظلوم لوگوں کے لیے مظلوم عوام کے لیے جو خدمات انجان دیتے ہیں یقیناً وہ تاریخ ساس ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ مرہوم غازی ملت سے لے کر محترم مرہوم آدم ملک صاحب اٹھوکیڈ مرہوم ڈاکٹر خائم خان اور تحریک کے دگر خائدین مولانا مرہوم اللاج سید طاہر صاحب سکندر ورزا صاحب تحریک کیا ایسے بشمار خائدین ہیں جو اپنی زندگیوں کو وقت کیا اور قوم و ملت کے لیے بشمار خربانیاں دی اپنا وقت دیا خوم و ملت سے کبھی یہ امید نہیں رکھی کہ خوم و ملت ہم کو کیا دے گی بلکہ ہمیشہ ان کا نصب العین یہی تھا کہ اس مظلوم خوم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جد و جہد کریں یہ نصب العین کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشل راہ خائم کیا کہ ڈاکٹر خائم خواہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ساری زندگی مظلوموں کی خدمت کیے دوا خانے کے ذریعے کیے علاج کیا اور ایک عوانی شخصیت کی حیثیت سے رات دین عوام کے درمیان میں رہ کر جو کام انجام دیا آج بڑی تحافظات کی بات کی گا رہی ہے کہ دنیا آج ہوش میں آ کے بات کر رہی ہے کہ تحافظات وقت کا اہم تغازہ ہے روز اغوارات آپ پڑھ رہے ہیں کہ آج سیاست اغوار کی ہنڈنگ سرخیاں ہے کہ چار پرسنٹ ریزرویشن کو تین پرسنٹ کر دیا گیا تھا جب کسی کو یہ تصور نہیں تھا کہ تحافظات کیا ہے اور تحافظات کا حق ہمارا کیا ہے ہندوستان کے دستور و جمہوریت میں ایک ایسے وقت میں جب ڈاکٹر خائم خانے مسلمانوں کے تحافظات کے لیے مسلم ریزرویشن سمجھتی بنا کر سارے تلنگانہ میں ازلا ازلا میں جلسے کر کے مسلمانوں کو شہور ملایا تھا اور یہ جتو جہد کی تھی کہ ہمارا حق ہے اس ملک میں اس ملک کے آئین کے مطابق تحافظات ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لیے اس ملک میں ہمیں سی ایسٹی اور دلت تفخیص پزماندہ ہو سکے ایک دور تھا حکمرانی اور باغبانی ہماری تھی جہبانی ہماری تھی اس ملک کے ہم حاکت تھے لیکن ستر سال کی اس دستان کی حکومت اور مختلف جماعتوں نے دستان میں مسلمانوں کے یہ موقع پر لا دیا کہ مسلمان آج کشکول لیے ہوئے ہر در پر کھڑا ہوا نظر آتا نہ اس کی کوئی سماجی زندگی میں ترقی ہے نہ متماشی زندگی میں ترقی ہے ایسے حال و ماحول میں تحافظات کی آواز کسی نے اٹھایا تو ڈاکٹر خائم خانے ونیس سو تو بیانوں کے اندر مسلمانوں کے تحافظات کیلئے آواز اٹھایا تھا اگوارات اس بات کے گواہ ہے اور جو لوگ آج قیادت کی دعوے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی سارے ملک کے اندر یہ باور کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آواز ہے وہ وقت تھا کہ جب ڈاکٹر خائم خانے تحافظات کی آواز اٹھائی تھی تو کوئی تحافظات کی آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا بلکہ برہوم منجلس کے صدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسکر یہ کہا تھا جنسے میں کہ لوٹ پرنے کی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کو تحافظات خانے مل سکتے لیکن اخیرہ دیکھو کہ جدو جہد کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ حکومت کو مجبور ہونا پڑا اور ڈاکٹر خائم خان کی جدو جہد کا نتیجہ تھا کہ ڈاکٹر راج شیکر رنڈی کی حکومت میں کانگریس نے چار پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کو دیا اور پھر ریزرویشن کی جا بات آتی ہے ہندوستان کے دستور میں ہم نے کیا دستور جو ہیلان کر رہا ہے کہ اس ملک کے ہر باشند برازبر ہے اور سماجی پسماندگی کی بنیاد پر تحفظات دیا جاتے ہیں ان کے حقوق دیا تھے اگر کسی پسماندہ طفے کو تحفظ دیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اسی اسٹی ہے بی سی ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ملک کے در اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بے شمار خوروانیاں دیئے بے شمار کے لیے مسلمانوں کے گٹے اٹھرہ آزار علماء تختیدار بچڑ گئے سے دستان کو آزادی جایا تھا آج آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینل پر ایک نئی نتنے مسائل کو پیدا کیا جا رہا ایسا دکھ رہا ہے کہ ہندوستان میں آج یہ ایک ماحول پیدا کر رہی ہے ذہن شالی کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے ٹی وی چینلوں کے ذریعے باور کیا جا رہا ہے سارا ہندوستان کے اندر اور اس ملک کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو کوئی مولانا ہے ملہ ہے مسلمان ہے اور اس ملک میں گاؤں گنگا گنگوٹری کی حکومت چلیں گی ہندو ہندی ہندر ہندو راشتر چلے گا تو پتہ یہ چلا کہ اس ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا نہیں دیا اس ملک کو کس نے سجایا سوارا ارے تمہارے پاس تھا کیا ٹماتے بٹاٹے کھاتے اور پتے بن گے پھرتے تھے کھا جا آج میری کی شکل میں ہم نے ہندوستان پہ سرزمین پہ اپنا خدم رکھا سرزمین کی تہارت ہوئی ہندوستان پاک ہوا ہندوستان کو کس نے سجایا کہیں لال خلے سے ہم نے سجایا تو تاج محل سے سجایا تو کہیں چار بینار سے سجایا تو ہندوستان کے شرب و گھر میں اگر چمپا و چمیلی و خوش بھوئی کسی نے لائی تو ہندوستان پہ مسلمانوں نے لائی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ایک سازی شکل پلیٹ فرم بنوا ہے آپ گھر جائیے ڈی وی چینل کا کوئی بٹن دمائی ہے نیوز کا اور دباتے ہی آپ کے سامنے آئے گا کہ نفرت انگیز مہین چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان ٹروریس میں مسلمان ملک دشمن ہے مسلمان دخیانوسی ہے مسلمانوں کی تحزید پہ تنخید مسلمانوں کی ترقی پہ تنخید مسلمانوں کے مذہب پہ تنخید مسلمانوں کے نبی پہ تنخید مسلمانوں کی زندگی پہ تنخید یہ ماحول ہے اور ایسے ماحول میں آج ہندوستان کے شرب و غرب میں مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس نفرت انگیز مہین اور ایسے سو پی جے پی کو کون ہرا سکتا اس ملک میں ہم ساجداری چاہتے ہیں اس ملک میں کبھی مسلمان یہ نہیں کہا کہ میں اخلیت کی حیثیت سے اس ہندوستان کے اندر ہندوستان پہ خبزہ کروں گا ایک مہین چلائی جا رہی ہندوستان میں غزوہ ہند کے نام سے آج آر ایسے سیک مہین پلا رہی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں غزوہ ہند کے ذریعے ہندوستان پہ خبزہ کرنا چاہتا ایک بھولا بھالا ہندو کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ترا دشمن ہے اس لیے کہ اس ملک میں ذات و پاعت کے نام پر اعلیٰ ذات اور کم ذات کے نام پر جتنا ظلم ہندوستان میں ہوا اس بممن سماج نے اس آر ایسے سس نے دو دن پہلے آر ایسے سس کے سربراہ موہن باگ پر ٹی وی پر آ کے کہے کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان یہاں پہ آرام سے ارے ہم نے آٹھ سو سال حکومت کی در کس بات کا ہے مسلمان جب اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ دنیا کی کوئی طاقت سے مسلمان نہیں ڈرتا اس کا یہ ایمان ہے کہ میرے جزا و خزا کا مالک رب العالمین ہے اللہ ہر چیز پہ غالب ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے میری زندگی اور موت کا میری رفت کا دنیا کا کوئی موہن بھاگ بات میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا دنیا کی کوئی آرسس آج ساری یہودی طاقت دنیا کے در ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی گلے کٹتے رہے فلسطین کی سرزمین پہ غازہ کی پٹی پر میرا کن بہتا رہا میں اعلان کرتا رہا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اگر یہ تصور ہے کسی کا کہ ہیدوستانی و مسلمان مخلوب ہوگا یہ خینا نہیں ہوگا جہاں قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهْنُو وَلَا تَهْنُو وَلَا تَهْنُو بُونُو سستی مت کرو جدو جہت کرو تم ہی غالب ہوگی شرط یہ ہے کہ تم مؤمن بناو شرط یہ ہے کہ تم مؤمن بناو آج اپنے محتی کرنے کا وقت ہے آج مسلمانوں کو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کا معاہ سرک رہے کہ میں جس موقف پہ کھڑا ہوں کیا میں دائرے شریعت میں ہوں یا میں دائر شریعت سے ہٹ کے کام کرنا ہوں اگر دائر شریعت میں ہیں جب تک مسلمانوں کی زندگی شریعت کے مہور پہ گردش کرتی رہی تو مسلمان تخت و تاج کا مالک تھا اور جس دن مسلمانوں کی زندگی طبیعت کے مہور پہ گردش کرے گی تو یقینات تم مغلوب ہو جاؤ گے تم مغلوب ہو جاؤ گے ہر دھر پہ سر جھکانا پھڑے گا آج اپنا ماں سبا کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ سازشیں سازشیں رسس کی ہیں بی جے پی کی ہیں اس سازشوں کا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں میں نتنے وسائل پیدا کیے جائے مسلمانوں میں فتنے پیدا کیے جائے مسلمانوں میں گروہوں تیار کیا جائے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیے جائے اور یہ درمیان میں ایسے اختلاف پیدا کیے جائے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج پڑو سے ملک پاکستان کی کیا حالت ہوئی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلامی گرے پبلک کی حالت کی تھی صرف نعرے بازی تھی لیکن آج معاشی اعتبار سے تباہ ہو چکا آج تعلیمی اعتبار سے تباہ ہو چکا آپ ترقی کے در پہ نہیں ہیں ہندوستان اگر یہ سوچ لیں کہ اس آر ایس ایس کی شکل میں آئے گا اور ہندو ہندو طوا کے نعرے پر ہندو تصادم کرے گا اس ملک میں ہندو طوا کے نام پر کسی ہندو سے ہمارا کوئی بیر ہے ہم ستر سال نہیں بلکہ ساتھ سو سال سے اتحال اتفاہ گنگی جمنی تحزیب کے ساتھ اتمنان کے ساتھ نسل نرسل کرنن مادکرن خاندان مخاندان ہم یہ زندگی گزارے اخلاق سے گزارے عزت سے گزارے ہم ہر کسی کی عزت کرے اور دنیا ہماری عزت کرتی رہی لیکن یہ ہندو طوا آج سارے ملک میں تماشا ہے میرے بھائی آپ اتر پردیش کے الیکشن دیکھیں آپ بیہار کے حالات دیکھ رہے کہ گجرات کے حالات دیکھ رہے کیا حالات ہے صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے نفرت کے نام پر روٹ لیا جائے مسلمانوں سے نفرت پیدا کر کے ارے بتاؤ تمہارا کارنامہ کیا ہے ہندوستان میں آیا سارا ہندوستان بیج دیا اس مودی نے ہندوستان کے چپے چپے کو گرمی رکھ دیا آج مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ ہندوستان میں کسی خریب دو وقت کی روٹی کھانے سے خاصی رہے یہ ہندوستان ہے آج ہندوستان میں تعلیم کے لیے بچے پریشان ہیں یہ ہندو توہ یہ ہندو راشتہ ہی ہے ان کا ہندو راشتہ ایسا رہے گا کہ یہ خانہ جنگی ہوگی ہندوستان کے گٹروں میں خون بہے گا اس کا نام ہندو راشتہ ہے تو ایسے ہندو راشتہ کو نستہ ڈابوت کرنے کے لیے شکست دینے کے لیے آپ کو بھی سفاران ہوگا آپ کو بھی حکمت سے کام کرنا ہوگا آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کونسی وہ طاقتیں ہیں ہندوستان میں جو علاقہ عیواری سطح پر یا کل ہند سطح پر خومی سطح پر اس بی جے پی اور آر ایسسس کو ہر سکتی ہے ان طاقتوں کے ساتھ آپ کو خدم بخدم چلنا ہوگا یہ نہیں کہ میں دیرے اینٹ کی دکان لگوں گا حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا میں کسی کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا ہوں اور اہمیت دینا بھی نہیں چاہتا لیکن الفاظ میں یہ کہوں گا موزس سماج کے سامنے بات رکھ رہا ہوں یہ حقانیت ہے یہ تاریخ کی حقانیت ہے تاریخ کے ہر دور میں تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرنا کو مزیر ملت اسلامیہ کے لئے منافقین رہے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یاد رکھو میرے اس الفاظ کو کل میں رہو یہاں رہو اسلام کی چودہ سال سال کی تاریخ اپا کے دیکھو اسلام کو نقصان پوچا ہے تو منافقوں سے پوچا اسلام کی شکست جب کبھی ہوئی تو منافقوں کی سازشوں سے شکست ہوئی ملت کمزور ہوئی تو منافقوں کی سازشوں سے کمزور ہوئی مادہ پرست خیادت مادہ پرست حکمرانوں کی طرف سے اسلام کمزور ہوا خلافت اور خلافت کے زوال کے پیچھے آپ دیکھو اگر کوئی اس اسباب ہے تو منافقت ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پیچھے اگر آپ تحقیق کر کے دیکھو کہ اگر اس کی وجہ یہ ہے تو مسلمانوں کے منافقوں کی طرف سے ہوئی ٹیپو سلطان کا زوال دیکھو تو منافقوں کی طرف سے ہوا سیراج الدولہ شیرہ بھنگال کا زوال ہوا تو منافقوں کی طرف سے ہوا آج ملت اسلامیہ کا زوال اگر کسی کی طرف سے ہو رہا ہے تو منافقین کی طرف سے ہو رہا بابری مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی اور رام مندر بڑھ گیا اس کے پیچھے اگر کوئی ہے تحقیق کرو تو سامنے آئے گا کہ اس ہندوستان میں بسنے والے خیادت کی شکل میں جو منافقین تھے اس منافقوں نے اپنے مفادات کے لئے سازش کر کے بابری مسلمانوں کے لئے رام مندر تعمیر کرا دیا اور کیا دیا حضر آباد میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہ رام جنم و بھومی اور بابری مسجد کے درمیان میں چٹان ہونے کا نعرہ کرنے والے دعویٰ کرنے والے آج بتاؤ آؤ ملت کے سامنے بابری مسجد کیسے رام جنم و بھومی بن گئی اگر تم میں ایمان کا چالیس ویں حصہ بطور زکاة و خیرات مؤثر ہے تو میرا چلنج خبول کرو تمہارے ٹی وی چینل پہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اور سکھ بریوار وہ وشوہ ہندو پریشت یا بجرم دل کی کامیابی نہیں بلکہ ملت کے اور اس منافقوں کے کارنمہ ہے کہ بابری مسجد کی لگا رام جنم و بھومی تامے ہوئی اگر کوئی اس بات سے انکار کرتا ارے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ایمان بچنے والے اس دنیا میں اختیار حاصل کرنے کے لیے ایمان بچنے والے اس دنیا پر اپنے مفادات کے لیے ملت کو خوربان کرنے والے کبھی کانگرس کے کوٹھے پہ ایمان بچنے والے تو کبھی سنگ پریوار کے کوٹھے پہ آج ایمان بچ رہے کبھی سونیا گاندی کے کوٹھے پہ اپنا ایمان بچاؤ آج امید شاہ کے کوٹھے پہ ایمان بچ رہے آج کیسی آر کے کوٹھے پہ ایمان بچنے والوں نے بابری مسجد کے بخام پر رام جنم و بھومی بنایا اگر یہ سمجھ رہے کہ ہم ہار جائیں گے تھک جائیں گے افسوس ہے تمہاری سوچ پر ایک فردخواہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ سمجھو یہ ذہن ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیا میں حق طاقت سے طاقت نہیں ہو سکتا جب جب حق کی بات اٹھے گی تو طاقت سے اٹھے گی کوئی دنیا کی طاقت حق کو ختم نہیں کر سکتا حق اللہ ہے اور اللہ کی طاقت سے وڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہو سکتا یہ ڈر رہے کہ امیت شاہ جیل کو بھیج دے گا ابھی سابقہ مخیر سلیم صاحب بولے اتر پردیش میں عاظم خان کے ساتھ جو ہو رہا ارے اس لیے ہو رہا کہ وہ منافق نہیں ہے اس نے ایمان کو نہیں بیچا اپنا اقتدار خرمان کر دیا اپنی اولاد خرمان کر دیا عاظم خان دس سال دس بار کا ایم پی اب اس کو مثال بنایا جا رہا کہ اگر بی جے پی سے تکرا ہوگے تو عاظم خان کا حال ہو جائے گا ارے تاریخ میں اسلام کی ایسے ہزاروں عاظم خان پڑے ہوئے جو جان مال تلو خرمان کر کے کہا کہ اللہ لکہ روحی فیدہ سلامون علیک لکہ مالی فیدہ سلامون علیک لکہ ولی فیدہ سلامون علیک اللہ اس کے حبیب پر نسلوں کو خرمان کر دیں گے کامپرمائز نہیں کریں گے کامپرمائز نہیں کریں گے نئی بلیک مانی کا حساب ہوگا جو توقل زندگی گزارتا اس سے کئی کا مخابلہ ہم تو اللہ توقل زندگی گزارتے یہ نہیں کہ بینک باننس کے بھروسے یہ سوٹ کی آمنی تو مدنی کے بھروسے زندگی مخابلہ نہیں کرتے جب میدان میں اترتے تو اللہ سے رجوع ہوگے دعا کر کے اترتے تیری خوشنودی کے لئے لڑ رہے ہیں تو ہمارا مددگار ہے ہر حال میں ہم تیرے لئے لڑے گے ہر حال میں ہم باطل کا مخابلہ کریں گے آپ دیکھو اپنے الیکشن پہ الیکشن آتے رہے اور گا جاتے رہے لے سمجھتے رہے کہ تحریک امزور پڑھ جائے گی لیکن الحمدللہ تحریک کی آواز آج تلنگانہ کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے آج نظام بات کے مسلمان سے پوچھو مظلوم کہے گا کہ اگر میرا کچھ کام ہو سکتا امید ہے تو مجلز بچاؤ تحریک سے ہے دارالامان سے ہے پرجہ دربار سے ہے آج ازلہ ازلہ کے اندر آج ہیدر آباد میں کووٹ کا زمان آیا وبا اسی تھی کہ گھر کے باہر کوئی نکلنے تیار تھا ارے کسی کی موتا میں کوئی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا ارے خیادت کے بڑی دعویٰ کرنے والے دارالسلام کو کوفل لال کے بھاگ گئے کوئی امیلے گھر کے باہر نکلنے تیار نہیں تھا کوئی گلی کونچ ہو گیا کہ مسلمانوں کا پورسہ نے حال نہیں تھا وہ ایسے حالات میں غور کرو کہ اگر کوئی تھا تو مجلس بچاؤ تحریک تھی دارالامان تھا تحریک کے خائدین تھے گلی گلی پرجہ دروار کے نام پر مظلوموں کی خجمت کیے ہر اعتبار سے جو اللہ ہماری سکت دیا سائے بیستان لوگوں نے مدد کیا اور تحریک نے گا کبھی دارالامان کے مجلس بچاؤ تحریک کے دروازے بند نہیں ہوئے دیکھ ایسی وبا دارالسلام کو کفل دال کے بھاگ گئے اسرا ہاسپیٹل بند ہوئی سی ہاسپیٹل بند لاشا لے کے لوگاں شہر میں پھر رہے ہیں ببا میں کوویڈ میں کوئی پورسہ نے حال نہیں آکسیزن کے لیے ترسرے بڑا دواخرہ اببا تو بولے تھے ہلیکاپٹر اترے گا اببا تو بولے کہ امریکہ سے بڑھ کے ڈاکٹر ہی علاج کرے گا ارے وبا آئی تو سب دواخروں کو کفلہ پڑ گئے سب بھاگ گئے میدان میں لاباری خوم کوئی پوچھنے والا رہی گاندھی ہاسپیٹل میں جاتے ہیں اگر چہرے پر تاڑی دیکھتا تو کوئی امدر آنے نہیں دیتا اس مانہ دواخرہ مسلمان جاتا تو کوئی آنے نہیں دیتا پولیس دواخرہ میں جاتا آنے نہیں دیتا جیب میں پیسے نہیں ہے مسلمان کے کہ یشودہ دواخرہ جائے یا کوئی بڑا دواخرہ نہ جائے ویسے ہلاک میں اگر کوئی کام کیا تو مجلس بچاؤ تحریک کے تک کارکورو نے اب جد اللہ خان نے کوئی کسی سچویشن میں کام کیا بہت اہمیت کی یہ ہے کہ اب ملت رنگ بازی ڈھونگ بازی جھوٹے پرپاگانڈوں کا ساتھ دے گی یا الیکشن میں چند ٹکوں میں بکر لوگوں کا استحصال کر کے اوٹ دلا کر جیتنے والوں کا ساتھ دے گی یا رات دن اپنی زندگی کو وفت کر کے مرہوم غازی ملت کی طرح آپ کی خدمت کر رہے والوں کا ساتھ دے اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اب جو بوکسنگ رکنگ کی بات ہے ایک ماحول تو بدل رہا کہ اوٹر کارٹ کو آدھر کارٹ سے لنک کرنے کا پروسس چر رہا اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بھی کوٹ کو جائیں گے کوٹ سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے تاکہ آدھر کارٹ اوٹر کارٹ سے لنک ہو اور الیکشن بائیومیٹرک ہو ارے آپ راشن لیتے ہیں بائیومیٹرک راشن لینے گئے تو بولتے ہیں گھوٹا لگا ہو آئیریس پاسپورٹ لیا آئیریس آنگوں کو لگا کے دیکھتے ہیں پین کارٹ بناو آئیریس سکالرشپ بچوں کی آدھر کارٹ آئیریس لیکن جا اوٹ کی بات آتی تو موڈی اور موڈی کی حکومت آدھر کارٹ کو لنک کرنا نہیں چاہتی آرے موڈی اور موڈی کے ایجنٹوں کا بی جے پی اور بی جے پی کے پلوں کا علاج ہم کھ 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 لیں گے بی جے پی کی بی ٹیم کا علاج کھ 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 لیں گے آرے مرد ہے تو ہندوستان کی حکومت چلانے والے موڈی ہندوستان میں آدھر کارٹ کو الیکشن کارٹ سے لنک کر جب ایلیکشن ہوگا تو نہ بی جے پی جیتے گی نہ بی جے پی کے پلے ہیدر آباد میں جیتے گی اگر شب تیسی کا سینہ بڑے بڑے بات آ آدھار کارٹ کو ایلیکشن کارٹ سے لنک کرو جیسا راشن پہ لگاتے ہیں نہ بی اومیٹریک ویسا اوٹر پولنگ بودھ پہ بی اومیٹریک لگاؤ نہ بی جے پی جیتی نہ موڈی جیتا نہ ہیدر آباد میں موڈی کا ایجنٹ جیتا منجلز بچھاؤ تحریک جیتی اور ہیدرستان میں بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں کھلی کھلی بات ہے بھائی ہم تو چیلنج کر رہے نا اور یہ خانون کے دائرے میں ہے کہ ایک ادبی ہو کوئی اٹھا لے پورا محلہ سورا محلہ ابھی ساکھ بچتے لوگ اٹھ کے موہاں دھوتے باہر سے کھاں کھاں سے غریبوں کو بردے سہاروں کو مظلوموں کو برخے پینا کر ارے حدیہ ہو گئی کہ گوہوں سے لمبانڈیوں کو برخے پینا کر پرانے شہر میں اوٹ دلائے لوگا دیور کنڈا ننکنڈے سے لمبانڈیوں کو برخے پینا کر لے کیا کیا پرانے شہر میں اوٹ دلائے یہ مسلمانوں کی لٹری ہے مسلمانوں پر یقین نہیں ہے کہ مسلمان اوٹ دیتا برخے پینا نہ کھچڑی کھٹا کھلانا سو روپے دو سو روپے دینا اوٹ دلانا یہ خیادت جامعہ نظامیہ کا فتوہ ہے کہ باپ کا نام بدل کے اوٹ نہیں دینا شہر کا نام بدل کے اوٹ نہیں دینا اس کے باوجود وہی جامعہ نظامیہ ان کا سادری جو حرام کام کر کے اختیار حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ بٹھ کے دعا دیرے اللہ ان کو اچھا رکھے یہ مسلمانوں کا بابول ہے یہ حالات ہے مسلمانوں کے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر جیسا راشنگی کا سسٹم ہے ویسا سسٹم کولنگ بوت پر لگا دو ہندوستان میں موڈی کا ڈامو نشان مٹ جاتا ہے اس لیے کہ آج ہندوستان کی اکسیریت امن چاہتی ہندوستان کی اکسیریت ترقی چاہتی ہندوستان کا ہر بھاشندہ یا گنگی جملی تیزیب اتحاد اتفاق جینا چاہتا ملک میں امن چاہتا نفرت کو ہا دیا ہے موڈی ڈر رہا اگر آدھار کارٹ سے لنک کر دے تو نہ آر ایسس کرتی نہ بی جے پی رہتی اب بی جے پی نہیں رہی تو بی جے پی کے بچے ہیدر آباد پر کیا کرتے ہیں دونوں بچے یتیم ہو کے چار بینار گنے ہوئے بھاگیا لکشمی مندر کے سامنے بڑھے ہوئے دکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں میرا بھی دعویٰ ہے آدھار کارٹ سے الیکشن لنک ہو کے بائیومیٹرک ہوا تو ہندوستان میں بی جے پی کی ہار یقینی ہے اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے پلے ہیدر آباد میں ہارے گئے چار بینار کے پاس بھاگیا لکشمی مندر کے سامنے دولو پلے بڑھے ہوئے دکھتے ہیں پھر یہ سمجھ رہے ہم ڈر جائیں گے تمہاری اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے تمہارے مافیا کے تار تار الگ کر دوں گا ہیدر آباد میں اب تک جو ہو گیا ہو گیا یہاں کیسی آر کے در بچھا رہے کیسی آر کے پاس باگونوں بھائیان اور پھر کیا بول رہے یو پی میں سماجوادی پارٹی کی دری مسلمان کیوں بھی جاتا مدیا پردیش میں کائنریس کی دری ارے تو خود کیسی آر کی دری بچھا رہا نظام بات میں اٹھارہ مسلمان کارپریٹر جیتے ٹی آر ایس کے گیارہ جیتے اگر سیاسی مفاہمت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیریت جس کی رہتی وہ حکومت بناتا اٹھارہ کارپریٹر بیئر جس کا ٹی آر ایس کا ٹی آر ایس کی دری کون بچھا رہا کون کیسی آر کے پہروں کو پیارا لے رہا ارے ہم ہندوستان میں ساجداری چاہتے ہیں ہندوستان میں جو جماعت بی جے پی کو ہرا سکتی مسلمان اس کا ساتھ دے گا یہ چندال باتوں میں آ کر مسلمانوں کے اوٹ کٹنے اور بی جے پی کو فیدہ ہونے کا یہ دھندہ مہاراسترہ میں ہو گیا گجرات میں ہو گیا یو پی میں ہو گیا بھگرال میں ہو گیا بی آر میں ہو گیا تلنگیارہ میں مسلمان ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ تلنگیارہ میں ہمارا نصب لہین ہے کہ ہم ہر حال میں بی جے پی کو اقتدار پہ آنے نہیں دیں گے بی جے پی کو بڑھنے نہیں دیں گے تلنگانہ پہ ہماری حکومت رہی ہے ہمارے آبا اسلاف نے چار سو سال حکومت کیا عثمانیہ خاندان نے چار سو سال حکومت کیا یا گنگی جملی کی بہترین تیزہ میں مثالوں کو خیم کیا آج میر عثمان علی خان کے پوترے میر برکت علی خان نواب میر برکت علی خان کا اتخال ہوا اگورات میں آرہ واتس اپ پہ آیا میں دعا گو ہوں کہ ہمارے سابقہ حکمران ہے اللہ ان کی مقصورت کرے ان کی خدمت کو خبول کرے اللہ ان سے راضی ہو جاؤ اور پروردگار اس سرزمین پہ امن و آمان کو خیم کر تحریکی جتو جہدے کہ نفرت کا خاتمہ ہو ترقی ہو آپ دیکھو پورانے شہر میں کیا ترقی ہے بھائی آپ گاڑی سٹارٹ کر کے یہ ایسے دس کلومیٹر چلے جاؤ جیسا آپ مہدر پورا کراس کریں گے اس کے بعد سے آپ کو ترقی دیکھے گی ایسا دیکھے گا کہ آپ ہیدراواز شہر میں ہیں یا نہیں رنگ روڈا بن رہے کمپیوٹر سٹی بن رہی ہائی تیک سٹی بن رہی میٹرو آری زمین کی خدمت لاکھ دیڑھ لاکھ روپے ہو گئی لیکن آپ دیکھو پورانے شہر میں کئی ترقی دگری خالی اکبر آپ پیارا سو گورڈ کا انیگریشن کر دیا دو سو کورڈ کا کر دیا یہ زمانے سا چرہ کہ پورانے شہر کو تین ہزار کورڈ روپے لٹھو گئے کہاں ہے ترقی میں نارٹی فائنانس کارپریشن آج دلیت بندو کے نام پہ پانچ ہزار کورڈ روپے دیا جاتے ہیں ہم نے کیا بھی گاڑا بھائی اس تلنگانہ میں اسی ایسٹی کا پاپلیشن دیتا ہے مسلمانوں کا بھی ہوتا ہی پاپلیشن ہے ہم کچھ کام رہی ہے تلنگانہ میں پانچ ہزار کورڈ روپے کیسی آر نے دیا اسی ایسٹی کو بھی رب کوئی اختلاف نہیں لیکن مسلمانوں کو پچاس کورڈ روپے پچاس کورڈ روپے کے اندر سارے تلنگانہ کے ایک کورڈ مسلمان بھاٹھو خیادت کیا ہے بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں ارے میں ہوتا ٹیبول پہ بیٹھ کے بات کرتا اور حساب کرتا بیٹھا تمہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میناریٹی فائنانس کارپریشن کی ضرورت ہے نہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے ارے میرے اسلاف انہیں پانچ لاکھ کورڈ روپے کی اوقاف کی جزاد چھوڑا آج سی بی سی ای ڈی انکوری کے نام پہ دھوکہ دیا جارا مسلمانوں کو ارے میرا مطالبہ ہے سینٹرل ہاک بوٹ کا مطالبہ ہے کہ سی بی آئی انکوری کرو اگر سی بی آئی انکوری ہوگی تو تلنگانہ اور آدھرہ میں کم سے کم پانچ لاکھ کورڈ روپے کا غبن ہوگا اور غبن کی تحقیقات ہوگی اور مسلمانوں کا ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی جزاد مسلمانوں کے حوالے کرو جب اس اساسوں کی آمدنی ہوگی تو ارے ہم دینے کے مخفے ہیں ہم دلت کو دیں گے سی کو اسٹی کو دیں گے ارے تم کو دسر کو ساڑی دیں گے دھوتی دیں گے ہر چیز دیں گے مر انصاف کرو پانچ لاکھ کورڈ روپے کے اساسیں میرے حوالے کرو اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں نہیں آج اس پہ نہ اکبر الدین بات کرتا نہ سود الدین بات کرتا اب یہ ملد کی کیا کالٹی ہے بھائی ان کو تو کچھ معلومی نہیں ہے بس تماشا ہے اگر وائٹ پیپر کی بات ہے تو ایوان اسمبلی میں جو آج مسلمانوں کی نمائن دکھی بات کرنے والے اب مارچ کے مہنے وہ بجٹ سشن آرہا ایوان اسمبلی کا اگر ایمان کا چالیسوں حصہ بات دور زکاة و خیرات باقی ہے تو رکنے اسمبلی کی حیثیت سے کوئی تو اٹھو اور کہو کہ میرے اوقات کی لوٹ پر وائٹ پیپر سامنے رکھو کتنا خبن ہوا کتنی تھی کتنی ہے کتنی باقی ہے وہیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت اوپر اب الیکشن آت دیکھی ایک تماشا ہے کہ شہر کے تمام زودخار ظالموں کو جمع کرنا لینڈ گرابروں کو جمع کرنا چھنڈے ڈڈے لگانا حافیسہ لکھولنا پولیس کو مینجمنٹ کرنا اور محلوں میں دہشت کرنا پولنگ بوتوں پہ دہشت کرنا الیکشن اتنا یہ چلنے والا نہیں ہے ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آدھار کارٹ کو لنگ کر کے الیکشن کرے اور میری دلی خواہش ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ کام کرنے والے کو جتا ہے اس لیے کہ ملت آج بہت پریشان ہے آج میں دیکھتا ہوں کہ پرجہ دربائر میں صورت نین سے اٹھ کے آپ دروازہ کھولو برخہ پوش خواتین قریب پریشان حال روتے پلاتے بٹے میں ان کی خدمت کے لیے کوئی ایسے شخص کو منتخب کر جو کل ان کی خدمت کر سکے ایوان اسمبلی میں ان کی آواز بن سکے ان کا انصاف کر سکے اے رب العالمین تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا کہ ایسے شخص کو ایوان اسمبلی میں جو پرجہ دربار میں بڑھ کے خدمت کر کے مجلوموں کی خدمت کرنے کا لائق ہے اور حقدار ہے وہ سمباروں کی نمائندگی کا میری پوری کوشش رہے گی کہ مجلی بچاؤ تحریک سے ایسے امیدوار الیکشن میں تلنگانہ میں لڑے اور ہم ہر اس طاقت کے ساتھ ساجداری کریں گے میری بات صاف صافے ہم کہیں بی جی بی کا فیدہ ہونے نہیں دیں گے تلنگانہ میں اور جو جماعتیں مسلمان امیدواروں کو ٹکٹ دے گی ہم مسلمان امیدواروں کا کھل کے تائید کریں گے طاقتور مسلمان امیدوار کسی جماعت سے لڑے گا اس علاقے میں تحریک اعلان کرے گی کہ اس مسلمان ایک سو ونیس میں اگر ہم کلکولیشن کریں ہماری آبادی کی حساب سے کم سے کم پچیس امیلے ایوان اسمبلی میں ہونا چاہیے پچیس امیلے مسلمانوں کے ہونا چاہیے جب کبھی جا کے انصاف ہوگا اور میری کوشش رہے گی کہ تلنگانہ کے ایوان اسمبلی میں پچیس امیلے مسلمان بیٹھے اور مسلمانوں کا کام کرے اور یہاں پہ ہندو مسلمان کے اتحاب کو خائم کر کے گنگی جمنی تیزیب کو خائم رکھے امن و امان کو خائم رکھے ہماری حکمت ہمارا لائے عمل یہ ہی رہے گا کہ تلنگانہ میں کم سے کم پچیس مسلمان ایوان اسمبلی میں جائیں آپ تمام حضرات بھی اپنے آدھار کارٹ کو اوٹر کارٹ سے لنک کیجئے آنے والا الیکشن انشاءاللہ بائیومیٹرک ہوگا آپ کوئی ووٹ کی حفاظت ہوگی کوئی آپ کا ووٹ دوسرے نہیں دال سکتے اور غفلت میں رہیں گے آپ لنک نہیں کریں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوٹ سے آڈر آئے گا کہ بائیومیٹرک الیکشن ہوگا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ عدالت سے اصاف کے لیے لڑیں گے اور جب بائیومیٹرک الیکشن ہوگا جس کا ووٹ آپ ارے آپ صبح اٹھ کے گئے تک آپ کا ووٹ پڑھ جا رہا یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسا الیکشن کا پیشن ہے یہ کونسا نظام ہے بتاؤ میرے کو کہ ہر محلے میں یہ شکایت ہے کہ میں دین سے اٹھ کے گئے اب تک میرا اوٹ کوئی دوسرے دال لیے الیکشن گوٹ پہ جا کے بولے تو پریسیڈنگ آفیسر بل رہا میرے کو کیا مانو پولیس والے آ کے بولے جی گھر بڑھ دے کرنا گھر گو جاؤ یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسا نظام ہے یہ کونسا انسان یہاں پہ بائیومیٹرک الیکشن ہندوستان کی دوسری آزادی ہے سیکنڈ انڈیپیڈنس رہے گا ہندوستان کا ہندوستان کے ہر باشدے گوپی ووٹ کی طاقت رہے گی آج آپ کے ووٹ کی طاقت کیا ہے اگر آپ ووٹ نہیں جانے تو کوئی دوسرا اور دان لے رہا این آر آئی کم سے کم یا خود پورا کانسٹنسی یا ملک پیٹ کانسٹنسی میرے بھائی ایک کانسٹنسی میں کم سے کم پدرہ سے بیس ہزار لوگ این آر آئی ہے باہر ہے سعودی میں ہے امریکہ میں ہے یوروپ میں ہے کمائی کے لیے ان کے خاندنوں ہیں پدرہ بیس ہزار این آر آئی کے کون ڈال رہا نئے الیکشن کمیشن کو معلوم نئے الیکشن اسٹاف کو معلوم ان کے پاس کوئی بیکانیزم میں کوئی بھی بھوکسی کر لو بہرحال جمہوریت ہندوستان میں ملپ پا کی کھیر بن گئی جس کا ہاتھ اتنا وہ ہاتھ دال گئے چاٹتے ہو بھاگتے ہو ملپ پا کی کھیر ہو گیا یہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ یہ تمام ثبوتوں کے ساتھ پھر ماضی میں بھی ہم ادالہ دوسرہ ہمیں لڑے انشاءاللہ اور بھی لڑیں گے اور عوام کو اس کی طاقت اوٹ ہے اوٹ ایک مخدس فریضہ ہے اوٹ کے ذریعے ہندوستان میں جہاد ہوگا ہندوستان کے بیس کورد مسلمانوں کے اوٹ کی حفاظت ہوگی اور بیس سے پچیس کورد مسلمان ایک طرف اوٹ دالے گا تو سوچو کیا موڈی جیت سکتا ارے ہم بھی ساجداری کریں گے ہندوستان میں بہت سیکیولر لوگ ہیں بہت سیکیولر پارٹی ہیں بہت سیکیولر لوگ ہیں جنہوں مسلمان اتحاد چاہتے آج مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے لیے مسلمان لیڈروں سے زیادہ سیکیولر بی جے پی او موڈی کا خاتمہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ صحیح ساجداری کروگے وقت اور حالات کو سمجھوگے کس کے ساتھ جانا اور کس کے ساتھ نہیں جانا یہ دیر ڈگٹ کی دکھا لگانا الیکشن آتے گجرات میں چیخا رونا پلانا ارے یہ کائی کو کر رہا بابا تو ڈراما سو ارے کائی کو رو رہا میاں تو پتا چلا اگر ہمیں یہاں رو کے ڈراما نہیں کرا تو امید شاہ ڈنڈا لے کے ٹھرا ہوا ہے میری بجانے کے واسق اگر میں جا کے یو پی میں ڈراما نہیں کرا تو امید شاہ ڈنڈا لے کے ٹھرا بابا میری بجا دیتا تو حالات اسے ہے کہ میں تحریک میں تحریک طبیدی کہا کہ تحریک کے ہر دور میں یاد رکھو مسلمان ہو کافر سے زیادہ خطرنا کو مزر ملت اسلامیہ کے لئے منافقین رہے اور منافقوں سے ہشار رہیے سب بندی کیجئے تحریک کے تمام لوگوں کو پیغام ہے کہ بوت نیویل پر متحد ہو جائیے ایدراباد پارلیمنٹ کانسنسی تحریک الیکشن لڑ رہی انشاءاللہ تلنگانہ کے کم سے کم پندرہ سے بیس حلقوں پر لڑیں گے جہاں مسلمان امیدوار رہے گا جہاں ساجداری کی بات آئے گی یا سیکولر کوئی مسلمانوں کا ساتھ دینے والی جماعت اور پارٹی بات کرے گی تو اس کا تحید کر کے ہم بی جے پی کو رکنے کا کام کریں گے ہر حال میں بی جے پی کو ختم کریں گے تلنگانہ میں بی جے پی کو ہم جیتنے نہیں دیکھیں ہدھ ہے انشاءاللہ ایسی تیاری کریں گے کہ شہر کا جو ناسور ہے راجہ سنگھ اگلے سمبلی میں اس کا چہرہ نہ جائے اس کا ختم نہ پڑے انشاءاللہ ایسی تیاری کرنے کے لئے ہم بھی منصوبہ بنائیں گے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کا خاتمہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہیں اور اس کے خاتمہ کا پہلا عمل یہ ہے کہ اس کے اختیار کا خاتمہ کریں گے اس کے اختیار کا خاتمہ کریں گے تو روڈ کا چندی چور ہو جائے گا تو پھر اس کا حساب بھی کریں گے پہلے اس کے اختیار کے خاتمے کے لئے حکمت بنائیں گے اور اس کی شکست کیسے ہوگی یہ نہیں یا جا کے تواشا کر کے اس کو جیتانے کا جو کام کر رہے وہ کام بند کرو اور جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کی ہار کو یہ خیری بنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے غلام مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے اس کا اختیار برخواست خیرنا اس کا خاتمہ کرنا اس جمہوری نظام میں یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ والعزیز تحریک کام کر رہی ہے کہیں یہ آپ کو کوئی مظلوم ہے جس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے اگر اس تک یہ اطلاع پہنچاؤ کہ اگر تمہاری فریاد کوئی سنتا ہے تو مجلس بچاؤ تحریک کا خائد عمجد اللہ خان ہے کوئی تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اللہ کام لینے والا ہے رات دن کام کریں گے آپ کبھی آؤ آ کے دیکھو دار علمان پہ ایک حجوم ہے مظلوموں کا مجلوموں کا حجوم لگاوا ہے روتے بل بلاتے پریشان حال مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو آؤ دار علمان کوئی حسد الدین کے اکبر الدین کے بنگلے پہ کوئی مظلوم نظر نہیں آتا اس لیے یہ مظلوم کیا جانتے ہیں ان کو مظلومیت کیا معلوم ان کو غربت کیا معلوم ان کو غریب کیا معلوم یہ تو دھندہ بنا لیے اور خاف کے زمینہ بیچے حسین شاہ والی درگا پانچ لاکھ ٹھول کی جیزات چلے گئی مسلمانوں کی کوئی پورسان حال نہیں ہے آندھرا پردیش تھا آندھرا پردیش کے ہائی کورٹ میں جسٹس پی بی ایس راجو نے فیصلہ دیا کہ حسین شاہ والی درگا کی چار لاکھ کورٹ کی جیزات مسلمانوں کی ہے یہ ججمنٹ ہے آئی کورٹ کا اور اس ججمنٹ کے خلاف تلہکانا کا چیف منسٹر سیکولر چیف منسٹر کیسی آر واگ بوٹ کس کے خبزے میں میرے بھائی میں جرام محمود علی صاحب ہم منسٹر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو رازو خاص ہے کیسی آر کے اور یہ دونوں بھائیان دری بچھارے کیسی آر کیٹی آر کے گھر میں حسد الدین اکبر الدین بات کرنا ہے تو آؤ تم بار بار لوگوں کو بر رہے اتحاد اتحاد میں تو کئی بار چلنج کر آؤ مکہ مسجد میں آؤ میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں اسے انشاء علی رحمت اللہ علیہ کی چار لاکھ کورٹ کے اوقاف کی جزات کیسے گئی چیف منسٹر چندرشے کر رہا ہو واگ بوٹ کا اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ تلک نارا سپریم کورٹ میں اپیل دا لی کیسی آر کی گورنمنٹ وکیل ان کا واگ بوٹ کس کے خبزے میں کیسی آر کے خبزے میں پھر واگ بوٹ کا چیئرمنٹ سلیم سلیم کا وکیل دونوں مل کے نورہ کشتی سپریم کورٹ میں کرے اور سپریم کورٹ میں ایسے دستوازات دیئے کہ مسلمانوں کے مخوف کو ختم کر دیا مسلمانوں کی چار لاکھ کورٹ روپے کی جزات چلے گئی ہے اگر جواب تو حسد الدین او ایسی میں شاہر چھوڑکا چلے ہوں گا تم آہا کے وہاں میں ٹھرکے بولو کہ کیسے حسین شاہ والی درغہ رحمت اللہ لگی چار لاکھ کورٹ روپے کی جزات مسلمانوں ارے نوجوانوں آج پڑھدے کے لیے پریشان ہیں نوکری کے لیے پریشان زماتوں میں دس ہزار پدرہ ہزار کے لیے کام کر رہا لٹا کر آ رات دن آج بچے بچے فیوچر کے لیے پریشان ہیں کیا یہ چار لاکھ کورٹ روپے کی جزات کیسی آر کے باپ کی تھی یا گورنمنٹ کے باپ کی تھی ارے یہ میرے اصلاف کی تھی کہاں ہے ایسا دن کہاں ہے اکبر الدین ارے خالی ڈھنکا بجا رہے لگا پتی ڈھنکا پتی نکلے یہ دونوں یہ نئے لگا پتی ڈھنکا پتی ہے شہر میں باجے بجانا تماشا کرنا راوانڈ کے ایسا یہ دو راوانڈ کے بھائیان نکلتے ہیں باجہ لے کے حدر آباد میں ارے آونا آ کے بتاؤ آج گھتالا باگر پیڑی عیدگا کی دو ہزار کورڑ روپے تین ہزار کورڑ کے اوخاب کی جزات چلے گئے جس کا ذمہ تارک پانے مرحوم غازیہ مللہ ڈاکٹر خائم خانے لڑائی لڑا اس کا تحفظ کیا مسجد خائم کیا جناب زاہد علی خان صاحب سیاست اقبار کے مجیر نے وہ مسجد بنائی نوات اکر زمین چلے گئے مسلمان ہوگی ارے ان کا کیا جا رہا رچھنے ہی پرانے شہر میں پائیسی اب آٹو الیکشن میں برخوں میں پیڑا کے لمبارڈیوں سے اوٹ دلاؤ اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کورڑ روپے کی مسلمانوں کی جزات بیج دو کھالو ایش کرلو ان کے اپنے بچے لندن میں امریکہ میں ایش کر رہے بگلے خرید رہے لندن میں کیا یہی اسلام ہے اگر اس کا دام اسلام ہے تو پھر منافقت کس کا نام ہے آج اس جلسے کے ذریعے تیلنگانہ گورنمنٹ کے سی آر میں جو مسلمانوں کے دو مساجد پڑے سیکریٹریٹ میں آج دین سال کا عرصہ ہو گیا کوئی پرسان حال نہیں مسجد ایک خانہ شہید ہو گئی کوئی پرسان حال نہیں شمشہ بات میں مساجد شہید ہوئے آٹھ مساجد شہید ہو گئے میرے بھائی ارے اگر ان کے گھر کا چبوترا دھوڑتا پولیس کیز ہوتا مار پیٹ ہوتی بھائی مسجدے چلے گئی اتر پردیش اتر پردیش پر وہاں سے زیادہ ظلم تو یہاں ہو رہا چار پرسنٹ ریزرویشن کو تین پرسنٹ پہ لا دیئے اگر کی روز سرخیاں آرہی آنکھوں کے اندھے ہیں کہ اگر نے پڑ رہے اگر سیاست میں آج کی ہڈنگ ہے جناب زہد علی خان نے لکھا کہ مسلمانوں کو دھوکا دیا جارا چار پرسنٹ کے نام پر دھوکا دے کہ مسلمانوں کو دو پرسنٹ بھی نہیں دیا جارا آج کی تازہ ترین اخبار کی سرخی آپ کے سامنے ہے یہ لڑائی کون لڑے گا میرے بھائی کون لڑے گا یہ ممتاز خان لڑے گا یہ موظم خان لڑے گا یہ احمد بلالا لڑے گا یہ لڑائی دھائیں دن کی غلطی نہیں ہے اگر یہ موں کھولے گئے ان کو ٹکٹ نہیں ملتا اگر ان کے دل میں بھی آیا مسلمانوں کے لئے لڑنا اس کا تصور بھی آیا تو اس تصور کے ساتھ یہ تصور آئے گا کہ میرا ٹکٹ کر جائے گا میں باقی نہیں رہوں گا میں مسلمانوں کے لڑائی کیوں لڑوں بھائی دوڑوں بھائی دھلدا کر رہے گورنمنٹ سے ہزار و کھوڑ روپے کمائے لئے اپنے بال بچوں کے لئے کیا یہ انصاف ہے یہ سماجی انصاف ہے یہ اسلام ہے یہ خلفہ راشدہ کی زندگی ہے یہ قیادت کا طرز عمل ہے آج بور کیجئے ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف ابجد اللہ خان کو رکھ دو ایسے ایک لاکھ اصد و تین اکبر و تین ایک ابجد اللہ خان کا مخابلہ نہیں کر سکتے اوانی خدمات کی جب بات آئے گی اس لیے نہیں کہنا ہوں کہ میرا بھائی ہوگے اس لیے کہنا ہوں کہ کل آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے جو رات دن رات کے چار چار بیٹے تک بیٹے مسلموں کی خدمت کر رہا میں آج یہ کر رہا ہوں کل اللہ کے پاس میں کہوں گا کہ اللہ اس کی خدمت کو خبول کرے ایسے ایک ہزار اصد و تین اکبر و تین ہم جد اللہ خان کا مخابلہ نہیں کر سکتے جہاں ملت کی خدمت کی بات ہے نہیں ان کو کیسے چاہیے بس معاملہ کرنا پیسے دینا تبدے کرنا دعوتہ کرنا عیش کرنا بین باجے لکا پتھی دنکا پتھی پھولا پیتے پھڑتے رہے تھے حیل آباد میں اب ان کا نام نیا نام ہے لنکا پتھی دنکا پتھی پھول کے ہارا پیتے لنکا پتھی دنکا پتھی حیل آباد میں راوڑا نکل کے پھڑتے رہے تھے راوڑوں کا علاج نکالیں گے انشاءاللہ اس سیلیکشن میں اس سیلیکشن میں ہر حلقے سے تحریک جیتے گی ہر پھول اگموت پہ کام کریں گے تحریک کامیاب ہوگی مرہم غازے ملت کے اس مشن کو خائم رکھے گی عدم ملک کے اس مشن کو خائم رکھے گی ڈاکٹر خائم خان کے مشن کو خائم رکھے گی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تحریک کے تمام لوگوں سے ملت کی ختمت کا کام لے امیل اللہ حمدلاللہ خان کو سہت دے اللہ یہ بچہ جو مظلوم مسلمانوں کی ختمت کر رہا اس کو خبول فرماؤں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کی زبان میں اس کے کام میں اثر دے تاکہ اہوان اسنبھلی جا کے یہ خدمت کر سکے آخر الدعوان الحبودللہ حیرہ بلانہ خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیویل ہچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیویل ہچ نیوز